محترم نظرین اسلام علیکم تو مبارک ہو دوسرے ملے کا آغاز ہونے چاہ رہا ہے 10500 روپے کی دوسرے ملے کی کس دنگر آپ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کس دن سے حاصل کر سکیں گے 8170 پورٹل پر اندراج کا وصلہ ابھی بھی بڑی تعداد پر لوگوں کو آ رہا ہے یہ مسئلہ کس دن سے حل ہو جائے گا اور ان کو پیمٹ ریلیز کر دی جائے گی اور نئی 13500 روپے کی بونس کس دانے جا رہی ہے اگر آپ بھی بونس کس وصول کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کب حاصل کر پا سکیں گے ATM کس دن سے اوپن ہو رہی ہیں اگر آپ ATM سے کس وصول کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی مکمل تفصیلات آپ کو دیں گے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں جن نظرین نے ابھی تک چینل سکیر سیچ کو سبکرائب نہیں کیا ہو ہے تو ان سے گزارش کر رہی ہیں چینل کو سبکرائب کر لیچئے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دپا کر آل پر سیلیکٹ کر لیچئے تک کہ پیسٹو کے حوالے سے بینظیر انکم سپورٹ پرام یا باقی جتنے بھی نئے حکومتی پرام ہے تو ان کے حوالے سے تازہ ترین اہم معلومات آپ کو اسی چینل پر ملتی رہیں اس وقت کی بہت بڑی اور امپورٹنٹ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں تو 10500 روپے کا دوسرے ملے کا آغاز ہونے چاہ رہا ہے اگر آپ بھی دوسرے ملے والوں میں سے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی پیمنٹ مل جائے تو اس کی اے ٹو زیٹ ڈیٹیل آپ کو فرام کریں گے مگر سب سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں بینظیر انکم سپورٹ پرام کی جانب سے 13500 روپے کی بونس کس فرام کی جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اگائی تھی لیکن ایٹی ایم کے حوالے سے پڑی تعداد میں لوگ جاننا چاہ رہی ہیں ایٹی ایم کب بحال ہو جائے گی اور ہمیں نئی پیمنٹ ایٹی ایم سے مل جائے گی پہلے کافی مشکلات سے لوگوں کو ترپیش ہونا پڑتا تھا جب ایٹی ایم بحال تھے تو اس وقت آسانی ہو گئی تھی ان کے لیے کیونکہ ایٹی ایم سے پیمنٹ بہ آسانی مل جاتی ہے اور کسی قسم کی پریشانی کا ان کو سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے ایٹی ایم رہیت آسان بھی ہے اور پیسوں کی کٹوتی بھی نہیں ہوتی اور جب مسئل چاہے آپ وہاں پر جا سکتے ہیں لیکن رش شروع شروع میں تو ہوتا ہی ہے دن میں تاہم جب شام کا ٹائم ڈھلتا ہے تو رش بھی وہاں پر ختم ہو جاتا ہے اور پیمنٹ بہ آسانی مل جاتی تھی تو اب بڑی خوشکب ہی یہ ہے کہ پیمنٹ اس قسم میں تو آپ ایٹی ایم سے وصول نہیں کر سکیں گے تاہم جو آنے والی پیمنٹ ہے وہ آپ کو ایٹی ایم سے مل جائے گی جبکہ 81-71 کے پورٹل پر ابھی بھی لوگوں کو اندراج کا مسئلہ بار بار دکھائی دے رہا ہے اب دو طرح کے میسج لوگوں کو پہلے موصول ہو رہے تھے اس میں ایک تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ کا ڈینمک ریجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے اور آپ کفالت پرام کے لئے اہل ہیں پہلے ان کو یہ میسج بھی پورٹل پر دکھائی دیا تھا اور اس کے بعد جو دوسرا میسج ہے اس میں آپ کو یہ دکھایا گیا تھا کہ آپ کفالت پرام کے لئے اہل ہیں اگر آپ نے حال ہی میں دس دار پانچ سو روپے وصول نہیں کیے ہیں تو اپنے ظلے میں قائم قریبی ادائی کی مرکز پر جا کر رقم وصول کریں اب یہ دو میسج تو ہو گئے جب ایک آسی قطر کا پورٹل نیا نیا اپ ڈیٹ ہو چکا تھا اس ٹائم کا میسج ہے لیکن اب جو پورٹل پر شہو ہو رہا ہے وہ ذرا اس سے مختلف ہے اس میں صرف اور صرف یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کا ڈینمک ریجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے تو اب ایسے لوگ جانا چاہ رہی ہیں کہ یہ مسئلہ کس دن سے حل ہو جائے گا اور ہمیں پورٹل پر اپنی اصل دس دار پانچ سو روپے کی کس دکھائی دے گی یا یہی پیسے ہی چلتا رہے گا تو آپ کو بتاتے چلیں اگر شروع شروع میں جب پورٹل اپ ڈیٹ ہوا تھا آپ نے دیکھ لیا تھا کہ آپ کا فالت پرام کے لئے ہی لیں اگر آپ نے حال ہی میں دس دار پانچ سو روپے وصول نہیں کیے ہیں تو ایسے افراد کی پیمنٹ اب ریلیز کر دی گئی ہے جبکہ جن کو صرف اور صرف یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا ڈینامک ریجسٹری میں اتراج ہو چکا ہے تو اندراج کا مسئلہ بھی نومبر کے مہینے میں حل ہو جائے گا کیونکہ نومبر کے مہینے کا غاز ہونے جا رہا ہے اور نومبر میں ہی آپ کے پیسے دوبارہ اکاسی گتر کے پورٹل پر شو ہو جائیں گے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا البتہ جن لوگوں کو پہلے قصتیں ملتی تھی میں وصول کی ہے چاہے اگست میں وصول کی ہے تو ان کو تو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کے پیسے آ چکے ہیں وہ اپنے پیسوں کو آج ہی جا کر نکلوا سکتے ہیں اسی لئے بڑی تدات میں لوگوں کی جو کنفیزن ہوگی وہ آپ دور ہو چکی ہوگی اگر آپ کا کوئی مزید بھی کچھ سوال ہے تو کمنٹ میں ہمیں تفصیل سوال بھی دیجئے اور ساتھ ہی اپنے زلے کا نام بھی بھی دیجئے ہم آپ کو کمنٹ میں جواب دے دیں گے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا تو جبکہ 13500 روپے کی بونس کس کا بھی آخاص ہونے چاہ رہا ہے بڑی تدات میں لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ بونس کس کس دن سے ملنے چاہ رہی ہے کیا 10500 روپے کی کس کو ملا کر 13500 روپے کی بونس کس دی جائے گی یا علیدہ سے یہ کس دی جائے گی اور کن کے لوگوں کو ملے گی تو آپ کو بتاتے چلیں بینظیر انکم سپورٹ پرام کے وہ بینیفیشیز جو کہ ریکلر دور پر پیسے لیتے آ رہی ہیں چاہے ان کا اندراج کا مسئلہ ہی کیوں نہیں ہے ان کو ڈائنمک ریجیٹری کا اندراج کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے تو ان کو بھی یہ بونس کس 13500 روپے کی ملے گی اب ایک کس تو ہے اصل جو کہ جنوی میں شروع کی جائے گی 13500 روپے لیکن اس دفعہ حکومت کا پلین ہی بھی ہے اسی سال کے آخر میں جو کہ 2024 چل رہا ہے اس میں ہم بونس کس بھی لوگوں کو دیں اگر یہ بونس کس چلتی ہے تو پھر یہ دسمبر کے مہینے کے شروع میں ہی تمام لوگوں کو 35500 روپے کی کس فرام کر دی جائے گی اگر مثال کے طور پر بونس کس حکومت نہیں فرام کرتی ہے تو پھر اس کا آغاز جو ہے وہ پھر جنوی کے مہینے میں جا کر ہوگا 10500 روپے کی کس کے علاوہ یہ 35500 روپے آپ کو فرام کیے جائیں گے اور بڑی خوشکہ بھی یہ بھی ہے کہ نئی 35500 روپے کی کس کو ٹوٹل 6 ایٹی ایم سے وصول کر سکیں گے پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف ایک ایٹی ایم ہی چلتا تھا کچھ جگہوں پر ایچ بیل کام کرتا تھا دوہاں پر ایچ بیل چلتا تھا اور بینک الفلا کا ایک ایٹی ایم بھی چلتا تھا لیکن اب جو ہے چھے بینکوں کے ایٹی ایم ہوں گے اس سے بھی آپ اپنی ویمنٹ کو وصول کر سکیں گے بلکہ اب حکومت یہ بھی سوچنے چاہ رہی ہے کہ ایندہ کے دنوں میں ہم پورے پاکستان میں جتنے بھی ایٹی ایم مشینز ہیں ان تمام میں نئی پیمنٹ کا سلسلے کا آخاز کریں مطلب یہ کہ تمام ایٹی ایم پہلے سے اوپن ہیں اور جب آپ کا کاؤنٹ بن جائے گا تو وہ تمام پیمنٹ آپ کو جس ایٹی ایم سے بھی چاہیں وصول کر سکیں گے اس میں یہ لیمٹ نہیں ہوگی کہ فلاں ایٹی ایم جو ہے اس سے آپ پیاسے نکلوا سکتے ہیں بلکہ اوپرال جتنے بھی ایٹی ایم موجود ہوں گے انہی سے ہی آپ کو پیاسے مل سکیں گے حکومت کی جانب سے اکاؤنٹ کھلنے کی دیر ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ایک ایٹی ایم بھی فرام کیے جائے گا اور پھر نئی کس تیرہ ہزار پانچ سو روپے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں جن ناسیڈ نے ابھی تک چینل سکر سچ کو سبکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو چینل کو سبکرائب کر لیچے اگر آپ نے گھنٹی کی نشان کو نہیں دبایا ہوا ہے تو گھنٹی کی نشان کو بھی دبا دیچے اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن اوپن ہے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ میں آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا ملتے ہیں ایک نئی اپٹیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ